انڈیا ریڈی فور پیس اینڈ وار جنگ کرنی ہے یا امن کرنا ہے ہم دونوں کے لیے تیار ہیں ہیرو بنا ہوا ہے موڈی نہ صرف یہ کہ کوئی علاقہ واپس کرنا کے لیے تیار نہیں ہے پیانگیاں جھیل کے اوپر بہت مضبوط آساب کے فوجیوں سے سامنا کرنا پڑے گا چین کو چائنہ کو پور فل فلیش اس کا مطلب ہے وہ تائیوان اس میں استعمال ہونے کے لیے تیار ہے چین کو سبک سکھانے کے ادیسے سے اس کو چاروں طرف سے گھرابندی کی تیاری جو چل رہی تھی اب اس کا پربھاو دکھنا سرو ہو گیا ہے لڑاک بورڈر پر بھارت نے چین کو گھر رکھا ہے اب چین کو اس کے ہاتھ سے سیپیک کے جانے کا خطرہ مڑ رہا ہے دوسری طرف ساہو چائنہ سی میں بھی بھارت USA جاپان پھرانس کے ساتھ ایک چار دیسوں کا کوئیڈ سنگٹھن بنا کر گھیرہ ڈالا گیا ہے تاکہ چین کو سمدر کے مارک سے ہونے والے بیپار کو روکا جا سکے اب تیسرا مورچہ تائیوان کے مدد سے بھارت نے کھول دیا ہے اس میں امریکہ کی بھی ساہتہ پرابت ہے چین کے ماملوں میں رجل رکھنے والے انچناسٹی اکبار نیوز وائر نے اس خبر کو اپنے اکبار کی سرکھی بناتے ہوئے یہاں لکھتا ہے کہ جو کام چین پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کر بھارت کے بیرود میں کرتا تھا اب وہی کام بھارت تائیوان کو ملا کر چین کے بیرود میں کر رہا ہے اس سماچار سے انچناسٹی جگت میں کھل بلی مچ گئی ہے چین کی میڈیا میں تو جو پرتکریہ آئی اس کو اکبار نے رکھانکت کیا ہے اب پاکستان کی میڈیا میں اس پر کیا چرچہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں انڈیا ریڈی فور پیس اینڈ وار جنگ کرنی ہے یا امن کرنا ہے ہم دونوں کے لیے تیار ہیں تو آج صبح پھر چائنہ کی طرف سے آ گیا اور چائنہ کی طرف سے ان کا جو میسیج آیا وہ ان کا آیا گلوبل ٹائمز نے اور گلوبل ٹائمز نے پھر ان کے یہ میسیج دیا کہ چائنہ انڈیا بارڈر ٹینشن کوڈ ایکسٹینڈ ٹو ونٹر یعنی سردیوں تک یہ جا سکتی ہے یہ جو کشید گیا کہ چائنہ ریڈی فور پیس جواب میں پھر آج انڈیا کی طرف سے جو میسیج آیا ان کے آرمی کی طرف سے وہ تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا آرمی فولی گیر ٹو فائٹ فول فلیشڈ وار ان اسٹرن لڈاکھ نورڈن کمانڈ نے پھر افیشلی آج ان کے اناؤنس کر دیا کہ پوری مکمل جنگ کے لیے ہم بھی تیار ہیں انڈیا آرمی فول ریڈی فور فول فلیشڈ وار چائنہ مل فیس سائکلوجیکلی ہارڈن ٹروپس بہت مضبوط آساب کے فوجیوں سے سامنا کرنا پڑے گا چین کو چائنہ کو پور فول فلیشڈ اور ساتھ یہ بھی بتایا انہوں نے ٹائمز نہ ہو نہیں کہ تین انسیڈنٹس فائرنگ کے ہو چکے ہیں کچھ دن پہلے جو ہم نے منچن نہیں کیے تھے اور اس میں سو راؤنڈ جو ہیں وہ فائرڈ ہوئے تھے پینگلونگ لیک پہ نورڈ بینک کے یہ ریپورٹ پہ ٹائمز آف انڈیا نے بھی کی اچھا تین انسیڈنٹس اچھا اب سوال یہ ہے سارا اللہ نہ کریے گی جنگ اور آگے پڑے کیونکہ جنگ شروع جنگ اور بڑے ملکوں کے درمیان مطلب دو بڑے ملک مطلب آپ دیکھیں نا دنیا کی ایک تہائی مطلب کیا کتنے دو ڈھائی عرب لوگ دنیا کے ایک روڈ جو بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پہ گلیشیرز کے اندر بنانی ہے فوری طور پہ اچھا اس کو اگر آپ کمپیر کریں سیاچین کے ساتھ سیاچین پہ بھی تو پانچ ہزار فوج ہے غالب ان انڈیا کی سترہ ہزار ساتھ سو فٹ کی بلندی پہ ہیں سیاچین جہاں پہ انڈین آرمی ہے انیس سو چوراسی سے ہے اور ان کا جو ہر روز کا خرچہ ہے وہ ہے چھے کروڑ اب چھے کروڑ اور سو کروڑ یہ اچھا یہ وہ خرچہ ہے جو جو ان کی اس میں جہاز اور اس میں باقی چیزیں چھوڑ دیں کہ ائر فورس کو موبلائز کرنا پڑ جائے بیچ میں کیا جو ہیرو بنا ہوا ہے موڈی نہ صرف یہ کہ کوئی علاقہ واپس کرنا کے لئے تیار نہیں ہے پیاں گیاں جھیل کے اوپر بھائی اس ہائٹ پہ سترہ ہزار فٹ کی ہائٹ پہ سکھ ہوجیوں کو بھیج دی ہے وار ہارڈنڈ آرمی ہے اور متنازہ علاقے میں ان کو یعنی جو ہوتی ہے گشت کرنے کی اجازت دینے کے لئے تیار نہیں ہے خدا کرے میرا انداز غلط ہو مگر ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے چین تائیوان پہ حملہ ساری چین تائیوان پہ حملہ کر اپنی فوجیں اتار سکتا ہے ٹرمپ کے انتخابہ سے پہلے سکسٹی سکس بلین ڈالر سکسٹی سکس بلین ڈالر ڈالر کے لڑاکہ تیارے تائیوان نے آڈر کیاں چین کو چین نے کہا ہے لینڈ نہیں کرنے دیں گے ان تیاروں کو تائیوان میں اترنے نہیں دیں گے ان تیاروں کو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جنگ کی دھمکی وہ بھی جنگ کی دھمکی ہے سکسٹی 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 بلین ڈالر اتنا سا ملکہ ہے چین کا حصہ ہے رہا ہے وہ الگ ہو گیا چینیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جنگ میں نہیں جاتے آوائیٹ کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں نفسیاتی دباؤ ڈالتے رہتے ہیں اپنا موقع کے لیے دلائل دہتر مہم چلاتے رہتے ہیں سکسٹی سکس بلین ڈالر کے تیارے کیا کرنے ہیں انہوں نے اس کا مطلب ہے وہ تائیوان اس میں استعمال ہونے کے لئے تیار ہے جاپان بھی تیار ہے انڈیا تو خیر بلکل تیار ہے مالدیب میں پہلے بنا چکے ہیں آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے برطانیہ ان کے ساتھ ہے اس لئے سری لنکا پہ پریشر ہے کہ کولمبو کا بندرگاہ ہے اس کا ایک حصہ انڈیا کو دے دو ملک کے اندر یہ جو سازشی اناثر ہیں مختلف قسم کی ایسی سرگرمیاں کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر انار کی پھیلنے کا خطرہ ہے اس کے پیچھے کون ہے حکومت اس کو ملوض رکھے کہ انڈیا یا افغانستان میں جو اس کے مرسنری ہیں یا امریکہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اسی پہ کوئی ایسی چیز تھوڑی جو آپ کو معاف کر دی جائے اس لیے اس پہ اس کو لائٹلی نہ لے حکومت دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اپنی تیاری مقمل لکھنی چاہیے اس پہ سیریسلی راہ نے ہمیشہ کام کیا ہے ایون بلوچستان میں اس نے ایسے لوگ پیدا کر لیے اور اس پورے ملک سمیت لیکن خاص طور پہ کراچی کو بچانا بڑا ضروری ہے جب سے بھارت نے سامریک مہتو کے چھتر بلیک ٹاپ پر جو لدہ کے گالوان گھاٹی مہستیت ہے اپنا کبجہ جمالیا ہے تب سے چین کی سانسے پھول رہی ہیں کیونکہ وہیں سے ہو کر چین کی سامریک مہتو کی ایک روڈ جاتی ہے جو چینی سینکوں کو رسد آدھی پہنچاتی ہے چین اب سانتی سلوہ آدھی کی باتیں کرنا شروع کر دیا ہے لیکن بھارت اب اس بھولاوے میں آنے والا نہیں ہے کیونکہ ہندی چینی بھائی بھائی کے پیچھے چین کا کیا ادیس تھا اس کو 1962 میں ہی بھارت نے سمجھ لیا ہے چین کے جکم کو قدرنے کے لیے اب بھارت نے تائیوان کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ چین سے قریب 120 کلومیٹر دوری پر تائیوان ایک دیو پر بسا ہوا دیش ہے چین میں جب گریت جود چل رہا تھا تو وہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر 1929 میں اس دیو پر آئے اور یہاں ایک ریپبلک آف چائنہ تائیوان نامک دیش بنائے جبکہ چین کو پیبولس ریپبلک آف چائنہ کہا جاتا ہے پرکار آپ لوگوں کو بڑا یا بچیتر ہی لگے گا کہ آج بیشو میں دو چائنہ ہیں ایک چائنہ جو مکھی چائنہ ہے اور دوسرا تائیوان وہ بھی اپنے کو چائنہ ہی کہتا ہے اب لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ آج کے تاریخ میں تائیوان کے لوگوں نے اپنے بہدری مہنت کے چلتے اپنا مقام انتراشتی راجنیت میں بنا لیا ہے تتھا اپنے سن اور آرچک استیتی کو بھی بہت مجبوط بنا لیا ہے دیکن ایک بہت ہی بچیت استیتی تائیوان کے ساتھ یہ جوڑی ہوئی ہے کہ اب تک کوئی بڑا دیش سوٹیجر لین کو چھوڑ کر تائیوان کو مانتہ نہیں دیا ہے کہ اول پندرہ دیش ہی تائیوان کو دیش کے روپ میں مانتہ دیا ہے دیکن وہ ویسے دیش ہیں جن کا چین کے ساتھ کوئی بھی راجنیک سمند نہیں ہے بھارت بھی انہی دیشوں میں سامل ہے جنہوں نے تائیوان کو مانتہ نہیں دیا ہے بھارت کو اب اپنی گلتی کا احساس ہوا ہے اور اس کے ساتھ بیسوکے اندیشوں کو بھی اپنی بھول کا احساس ہوا ہے اسی کاران اب دھیرے دھیرے بیسوکے دیش تائیوان کے ساتھ جوننا شروع کر دیا ہے اور جو یہ چین کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اسی دیشے سے بھارت نے اپنے دو سنسدوں کو جب تائیوان کے راشپتی نے سپت لیا تھا تو وہاں پر اس میں سامل کرنے کے لیے بھیجا تھا چین کے بیارودھ کے باوجود بھی امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف ایسٹیٹ کت کریچ نے دو دن پہلے تائیوان کا دورہ کیا ہے بیسو راج نیتی کا پردرس تیجی سے بدل رہا ہے چین کی چال باجیوں کو اب پورا بیسو سمجھنے لگا ہے اس لئے وہے سبھی بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے